موسیقی نمفکار کسان بھائیوں میں ہوں پون اور آپ کا فاغت ہے آپ کے اپنے چینل پون گروپ آفگر کلچر میں آج ہم بتائیں گے کہ پدھار منٹی کسان سمبان ندھی یوجنا کے اندرگرد کسانوں کو 6,000 روپے پرتیس سال کیسے ملے گا کن کن کسانوں کو اس کا لاب ملے گا پریبار میں کتنے لوگوں کو اس کا لاب ملے گا کن کو ان کا لاب نہیں ملے گا اور کون کون اور کیسے اس کا آویدن کر سکتے ہیں تو پدھار منٹری کسان سمبان ندھی یوجنا کے بارے میں آج ہم آپ کو فاپور جان کا ہی دیں گے تو کسان بھائیوں آپ ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور اس جانکاری کو دوپروں میں سیئر کریں جس سے دوپرے کسان بھی اس جانکاری کو پرابط کر سکیں کسان بھائیوں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو پوری جانکاری ہو تو پدھار منٹری کسان سمبان ندھی یوجنا کا لاب لگو یا سمانت کسانوں کو ملے گا یعنی کی جو جس کے پاس دو ہیکٹیئر یا پانچ اکڑ سے کم بھومی ہیں اس کو یہ لاب ملے گا ان کسانوں کو راجس فور وکریسی بیبھا کے ٹیم گاؤں میں جا کر فتحابن کرے گی ڈی بی ٹی ڈائریکٹ بینپیٹ ٹرانفر کے مادہوں سے انگیتاو کوئے کھاتے میں دو ہزار روپے گی دھن راسی تین کسٹوں میں دی جائے گی تو کسان بھائیوں اب فوال آتا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کیسے کریں تو جن کسانوں نے پھول میں پنجی کرر کرا لیا ہے انہیں پنجی کرر کرانے کی آوافقتہ نہیں ہے پنجی کرر نہ ہونے پر بھی یہ فتحابن کر جو جنا کا لاپرابت کیا جائے گا ستحابن کا کار آرم ہو گیا ہے تو ففے بڑی بات جن کسانوں نے آپ اگر اتر پردیس سے ہیں تو اتر پردیس کے ایریکلچر جو پروٹر ہے اگر آپ ریجسٹریشن کراتے چکے ہیں تو آپ کو ریجسٹریشن کرانے کوئی جلویت نہیں ہے آپ کے گاؤں میں آپ کے لیکپال آئیں گے اور اس کا فتحابن کریں گے اور آپ کا اپلائی ہو جائے گا دوسری بات جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کر آیا ہے ان کو گھبرانے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیکپال آئیں گے اور آپ کا اپرا کاغذ پر تر لے کر آپ کا ریجسٹریشن کر دیں گے اس میں آپ کو آدھار کارٹ بینک پاس بک کی فوٹو کاپی اور خطاؤنے کی فوٹو کاپی ان کو دینا ہوگا کسان بھائیوں اگر آپ آدھار نہیں ہے تو پہلی بار کسی اون پہچام پتر ریوی لائسنس اور کوئی اون پہچام پتر سے آپ کا کام چل جائے گا لیکن دوسری بات میں آپ کو آدھار کارٹ انہیوارتے ہوگا تو کسان بھائیوں اب جانتے ہوں کہ یہ چھ ہزار ریپے ملے گا کتنے کسٹوں ملے گا اور کن کن سمجھ ملے گا سمجھان نیدھی کے تحت کسانوں کے خاتے میں چار چار ماہ کے انترال پر چھ ہزار روپے دو ہزار روپے کی تین کسٹوں میں پردان کیا جائے گا ساسن کے نیدیش پر لگو ایم سیماند کیسک پریواروں کو نام پتہ بینک خاتہ آدھار نمبر اتلافت کرانا ہوگا پرثم کسٹ بینا آدھار کے بھی کسانوں کے خاتے میں بھیجی جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں آپ کے بچے آپ کے پتنی آپ کے نام سے اگر گھرد ہے تو کن کن لوگوں کو یعلاق ملے گا تو یدی پتنی پتی یا اس کے نابالک بچے تینوں کے نام پر الگ الگ بھومی ہے تو اسے جوڑتے ہوئے ایک اکاہی مانا جائے گا تینوں میں سے کسی ایک کو ہی لبارتی کی انتیم پھوجی میں رکھا جائے گا اکت پریوار کے انگراموں میں اس تیت بھومی کو جوڑتے ہوئے پاتتہ کا نوی دھارڑ کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو یہ حلاق نہیں ملے گا یو جنا کا لاب بھوٹ پورو اتھوہ برطوان میں سوہ دھانک پت پر کیندر وفراج سرکار کے ادھکاری ایوم کروکچاری آئے کر بھوکتان کرنے والے جن کی معافیق پینسن دف ہزار یا ادھک ہو پیشیور چگستک انجینئر ادھیوقتہ کو یو جنا کا لاب نہیں ملے گا ستیابن ریپورٹ افت پایا جانے پر دے گئی دھناتی کی وفولی کی جائے گی اور کسان بھائیوں اگر کوئی بھی لیکپال آپ کے گاؤں میں اگر ستیابن کر رہا ہے اور اس کے بدلے آپ سے کوئی پیش پائفہ جشورت مانگے تو آپ اپنے نجدی کی ادھکاری سے اس کی شکایت کریں یا کسی یا جیلہ دھکاری سے ضرور شکایت کریں تو کسان بھائیوں یہ ویڈیو میں ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی جنکاری اگر پرابت ہو گئی ہے اگر کوئی بھی جنکاری آپ کو پرابت نہیں ہو آؤ اسے سمبند کوئی جنکاری چاہیے آپ کمنٹ باک میں کمنٹ کریے اگر ویڈیو موسیقی